مفتی صاحب کئی بار کہا ہے کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی اس پر بیان کریں نہیں صورت تکویر پر بیان کریں بھائی جنت کی زندگی ایسی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرو یہ شور کیسا ہو رہا ہے موبائل میں ایسی نہیں ہوگی جنت کی زندگی ابھی موبائل کہہ رہا ہوں مائک میں دیکھو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچ لیا کرو کہ میرے دماغ میں کیا ہے میں کیا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کیسی ہو خوبصورت بنگلے ہوں ہوروں رنگوں نہریں بہریوں تصور کرتے چلے جاؤ جہاں آپ کا تصور ختم ہوگا نا جنت اس سے بھی کئی گناہ اوپر کی چیز ہے اللہ کہتے ہیں مَا لَا عَيْنُ الرَّأَتْ وَلَا اُذُنُن سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ کسی آنکھ نے اب تک ایسا ایسی چیز دیکھی نہیں ہے وہ نعمتیں کسی کان نے ان کی حقیقت کو سنا نہیں ہے اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا تو دل سے سوچا ہی نہیں جا سکتا جہاں آپ کی سوچ ختم ہوگی نا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے کیوں؟ اللہ نے تیار کیے بھائی اور نیک بندوں کے لیے دنیا میں ایسی ایسی عیاشیاں ہیں دنیا میں ایسی ایسی عیاشیاں ہیں حالانکہ وہ عیاشیاں اللہ نے کسی عمل کے بدلے میں نہیں دی ہوتی تو جو عیاشی اللہ کامیابی کی صورت میں دے گا آپ کو تو جتنا بڑا اللہ ہے نا میرے بھائی اسی حساب سے جنت بھی ہے اس کی ہاں کیوں نہیں درجہ بندی ہوگی جنت میں ساری سب کو ایک جیسی جنت ہوگی دنیا میں عمال سب کے ایک جیسے تھوڑی ہیں سب سے عالی جنت شہدہ کے لیے پیغمبروں کے لیے وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو ان کے لیے اور کیونکہ علماء میں بھی دیرہ ٹو ٹائپس بدعمل بھی ہوتے ہیں بعمل بھی ہوتے ہیں گمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس علم سے لوگوں کو سیدھے راستے بھی جلا رہے ہوتے ہیں تو عالم کی آزمائش تو عام لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو پھر تحجد گزار ہے روزے داروں کے لیے الگ جنت ہے اچھا دیکھو نیکیوں میں بھی ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے کچھ لوگ آپ کو نامازیں زیادہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن کچھ لوگ صدقات و خیرات میں دوسروں سے آگے ہیں کچھ لوگ نفلی روزوں میں دوسروں سے آگے ہیں کچھ ان تمام عبادتوں میں کم ہوتے ہیں والدین کی خدمت میں بہت آگے ہوتے ہیں وہ تو ہر عبادت کا الگ نویت کا ثواب ہے ہر عبادت کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ الگ قسم کے نویت تب ہی حدیث میں آتا ہے نا روزے داروں کو الگ جنت ملے گی الگ دروازہ ہوگا جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اس لئے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام عبادتیں تھوڑی تھوڑی رکھیں اور ایک کو زیادہ فوکس کر لیں ہم تھوڑی تھوڑی ساری عبادتیں ہونی چاہیے باقی کمال ایک ہی میں پیدا ہو سکتا ہے ساری چیزوں میں ہر آدمی کمال نہیں پیدا کر سکتا نا بعض لوگ بدگمان بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں جو ہے نا یہ تو نفلی روزے نہیں رکھتے یہ فلاں بزرگ یہ تو صرف رمضان کے فرض ورزے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے بھائی وہ تحجد پوری پوری رات پڑھتے ہیں آپ تحجد نہیں پڑھتے بعض دفعہ بدگمان ہوتا ہے یار یہ تحجد نہیں پڑھتے تو ہو سکتا ہے صدقات و خیرات میں وہ اتنے آگے ہوں وہاں سے اس کی تلافی ہو رہی ہو تو اس لئے کسی کے بارے میں جلدی رائے نہ قائم کر لیا کریں دو چار چیزیں دیکھ کے اس میں عمل نہیں ہے ہو سکتا ہے دوسری چیز میں اس کا عمل آپ سے بہت زیادہ ہو